چلو چلو کینیڈا چلو کا مشن پوسیبل ہو گیا محسن سپیٹ کی نوجوانوں کے لیے بلٹ چین فراتے بھرنے کو تیار ہو گئی ویسٹرن کینیڈا ٹریڈ اسوسییشن کے مابین مفاہمتی یاد داشت پر دستگرد ویکنور میں کینیڈین کانسل خانے میں تقریب یاد داشت پر ایسن تنمیر اور بشرا رحمان نے دستگرد کی ہے وزیر اعلیٰ محسن اکفی کی مبارک بعد تنظیم کی کینیڈین صوبوں کے لیے لیبر بھیجوانے کی ادعہ خواست پنجاب کے محسن کے بڑے بڑے اقدامات نگران حکومت میں پولیس نے بڑی کامیابیاں سمیٹی محکمانہ، اسلاحات، تھانوں اور دیگر شعبوں میں بہتری کے ریکارڈ قائم کیے چھتیس پرموشن بورڈز کے تحت چار ہزار ترکیاں دی گئیں پانچ سال کے زیر ارتوار چار لاکھ سے زائد پینڈنگ اور تین لاکھ زیر تفتیش مقدمات نپٹائے گئے کرائم ریٹ میں نمائیں کمی آئے مہگا منصوبوں کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں لاہور سمیت پنجاب کے مہگا منصوبے رفتار اور میار کام سے مکمل رنگ روڈ، صدرن روپ ٹری کے منصوبے کی ریپورٹ حکومت کو پیش نگران وزیر اعلیٰ کے حکمات پر ریپورٹ الگ سے تیار کی گئی نگران وزیر اعلیٰ اپنے دوروں میں بھی تعمیراتی میار کو چیک کرتے رہے لڈی اے سٹی کے بلڈنگ بائی لاؤز ڈی ایچ اے کی طرص پر بنانے کا فیصلہ لینڈ جوز کی تبدیلی پر مکمل طور پر پابندی ہوگی کمرشل رہائشی مفادی آمہ کے پلاڈوں کو لینڈ جوز میں تبدیل نہیں کیا جا سکے گا ڈی اے چے پیچن پر ہائٹ کی اجازت ہوگی لڈی اے نے بائی لاؤز کی تیاری شروع کر دی بی بی پاک دامن مزار کے لیے مزید پچیس کروڑ جاری داتا دربار لینڈ ایکوزیشن کے لیے ایک سو اکیاسی ملین روپے مل گئے میکمہ خزانہ کی جانب سے بجٹ آن لائن کر دیا گیا ڈی اے چے نے بھی تنقواہوں کی مد میں بائیس کروڑ مانگ لیے میکمہ خزانہ کی جانب سے سمری پر ورکنگ شروع اورنج لائن منصوبہ شمسی طوانائی پر منتقل کرنے میں دشواری ڈیزائن کا اپ ٹو ڈیٹ نہ ہونا بڑی رکاوٹ بن گیا چینی کانٹیکٹرز نے ڈیزائن میں کامیہ ہائلائٹ کہہ دی موجودہ ڈیزائن پر سولہ سسٹم لگانے کے لیے کنوپی کو مولیفائی کرنا ہوگا کروڑوں روپے کے اضافی لاغت درکار ہے وزیر اعلیٰ کی زیر نگرانی تیبی عملے کے لیے بڑا اقدام حسبتالوں کے ڈاکٹرز اور ملازمین کو رخصت آن لائن ملے گی میکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ نے پورٹل متعارف کروا دیا انتیس جنوری سے کسی ڈاکٹر نرس یا سٹاف کی مینویل چھٹی منظور نہیں ہوگی پورٹل سے ڈاکٹرز تیبی عملے کی چھٹیوں کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا بلاول بھٹو این ایک سو ستائیس کی مہم سے مایوس ہوگے انتقابی مہم خود مانیٹر کرنے کا فیصلہ کمیٹیوں کو چوکس کر دیا پی ٹی آئی سینیٹر سیف اللہ عبرو کی بلاول بھٹو سے بلاول ہاؤس میں ملاقات این ایک سو چرانوے کے انتقابات سے دستبرداری کا اعلان کر دیا پاکستان کو سچے منشور سے نواز دھو ہم نو مئی والے نہیں اٹھائیس مئی والے ہیں بیانیے کا انوان مسلم دیگنون انتقابات کے لیے منشور کا اعلان کل کرے گی وارڈل چون میں تقریب کے مہمانے خصوصی نواز شریف ہوں گے بزری کے بھاری بلو میں فوری ریلیف کے منصوبے کا وعدہ بھی شامل مفتلاج روزگار کسانوں کی ترقی آزاد خارجہ پولیسی منشور میں شامل سولنرائزیشن منشور کا لازمی جزف قرار ہے ڈیپٹی کمیشنرز کو پروبیشن اور پیرول ونگ کے لیے جگہ ملکے ایمہ میں داخلہ نے دفاتر کے لیے تمام ڈی سی سے زمین مانگ لی پروبیشن این پیرول کے پنجاب میں چالیس ہزار لوگ ہیں ہر زلے میں یہ دفتر بنے گا یونین کاؤنسل میں مالی کرپشن کی روک تھام کے لیے ایک تمام شکایات پر محکمہ بلدیات کا یونین کاؤنسل کے فنڈز پر ڈیش بورڈ بنانے کا فیصلہ ڈیش بورڈ پنجاب بینک سے مل کر بنایا جائے گا یونین کاؤنسل کے فنڈز کی مانیچنگ کی جائے گی ہر یونین کاؤنسل کے فنڈز اور بجٹ کا مکمل حساب ہوگا پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن اور بینکر پنجاب میں معاہدہ تیر سات ہزار سے زائد پیف پارٹنرز کو آسان اقصاد پر کرزے دینے کا فیصلہ کرزوں سے پیف پارٹنر سکولوں میں سولر پینل لگیں گے سولر پینل سے ستائیس لاکھ طلبہ و طالبات کو ماحول دوست بجلی فراہم کی جائے گی لاہوریوں کا انتظار ہوا ختم شہر میں کل سے مغربی ہوائیں چلیں گی تیس اور اکتیس جنوری کو لاہور میں اپڑے رحمت برسے گی شہر میں آج سورج کی مو دکھائی سے سردی تھم گئی لاہور میں ایک بچہ جان کی بازی ہار گیا دو سو اسی نئے مریض ریپورٹ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ برقرار درجہ دوم کے گھی اور آئل کی بارہ کلو کی پیٹی پچاس روپے مہنگی پرچون میں گھی اور آئل چار سو پچاس سے چار سو پچپن روپے تک دستیاب ہوگا لاہور میں دوہزار چھبیس تک پانی ختم ہو جائے گا شہر میں پانی کے لیے ٹینکر چلیں گے جسٹی شاہد کریم نے سموک تدارک کیس میں خطرے سے آگاہ کر دیا بڑے گھروں میں واسا کو میٹر لگانے کی حدایت عدالت نے کہا کہ گرمیوں سے پہلے روف ٹاپ گارڈننگ کرنی چاہیے میواقی جنگل کے قریب پھوڑا اٹھانے کا حکم پنچاب انسیچیوٹ آف نیورو سائنسیز میں دھما کے انکوائری ریپورٹ محمد صحت کو موصول پی جی ایم آئی کی ریسرچ لیب کا انتظامی کنٹرول ناقص تھا جلسنے والے دونوں طلبہ غیر قانونی کام کر رہے تھے طلبہ نے سپیرٹ لیب لیم کے استعمال میں غفلت پرتی جبکہ زمانداران کے خلاف کاروائی متوقع ہے قتل اور اندھے قتل کی سنگین وارداتوں میں ملوث ملزم گرفتار ملزم امران نے اینٹ کے پیدر پر وار کر کے تسلیم بی بی کو قتل کیا اسپی وارڈل ٹون انویسٹی گیشن شہزاد جفیق آوان کی پریس کانفرنس بولے کہ اچرا میں شہری جاوید اختر کے اندھے قتل میں ملوث بیویس ساتھیوں سمیت گرفتار سپریم کورٹ نے سنم جاوید کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی الیکشن کمیشن کو سنم جاوید کو انتخابی نشان دینے کا حکم عدالت نے کہا کہ آٹھ فروری کو الیکشن شیڈول کے مطابق انتخابات کرائے جائیں امیدواروں سے انتخابی نشان واپس لینے کا معاملہ ہائی کورٹ میں الیکشن ایکٹ سیکشن دو سو پندرہ کے خلاف سمات جسٹیس شاہد بلال حسن نے شہری کی دقواس پر سمات کی سمات انتیس جنوری تک ملتوی جناح و سمنا اور جلاو گراو کا مقدمہ عدالت نے آج ملزمان کے جوڈیشل ریمان میں چودہ دن کی توسی کر دی انصداد دہشت گردی عدالت کے جج محمد نوید اقبال نے سمات کی ہائی کورٹ نے ٹو انفرمیشن کمیشنرز کو اہدے سے ہٹانے کا نوٹفکیشن معاطل کر دیا حکم امتنائی جاری پنجاب حکومت سے جواب طلب جسٹیس شاہد کریم نے ڈاکٹر مشتاق چہدیہ اور شوکت علی کی دخواستوں پر سمات کی امیدوار پی پی اکسو باسرد شہباز کھوکر کی پی آئی اے روڈ پر آغا ماجد کے گھر کارنر میٹنگ مسلم لگنون کے راہنمار راو صداقت اور شیخ اجاز نے خصوصی شرکت کی مکینوں کا سیفر ملوک اور ملک شہباز علی کی حمایت کا اعلان ملک شہباز کھوکر کا کہنا تھا کہ جیت کر عوام کے مسائل حل کریں گے اے این پی کا آئی پی پی کے امیدواروں کی حمایت کا فیصلہ امیر بہادر خان کے صدر آئی پی عبدالعلیم خان سے ملاقات ہزارہ ویلفیر کے چیئرمن بشیر احمد کا بھی حمایت کا اعلان تحیق انصاف راوی ٹاؤن کے سابق صدر مبشر لالکہ آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان جماعت اسلامی کی پی پی ایک سو سنتالیس میں انتخابی مہم زیاد دین انصاری کی داتا نگر بازار ملہکہ علاقوں میں ملاقاتیں علماء و مشاہد سے کارنر میٹنگ این ایک سو اٹھارہ اور پی پی ایک سو اٹھالیس میں بھی سیاسی سرگرنیوں پر بات چیت امیدوار چہدی محمد شوکت اور سیفر رحمان کی شرکت دربار مادولال کے علاقے میں امیدوار پی پی ایک سو پچاس زاہد شباب بٹ کی انتخابی مہم جاری ہے حلقہ ایک سو چوون سے امیدوار سفیان خالد گھرکی کے لیے خوشکبری صدر تحریک ارائین تولیس پورا شاہد جونس نمبردار کا حمایت کا اعلان شاہد جونس نمبردار ساتھیوں سمیت گھرکی خاندان کے حق میں دست پردار ہو گئے بہترین کارکدگی کے حامل پولیس افسران اور اہلکاروں کے عزاز میں تقریب آئی جی ڈاکٹر اسمان انور نے تاریفی اسنا دورکیش نامات سے نوازا ایڈیشنل ایس پی آپریشن اکوال ٹون احمد زنیر جیمہ اور ان کی ٹیم کو بھی تاریفی سنت سے نوازا گیا موسیقی